بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیا حال ہے امید ہے کہ آپ لوگ پہلے گیدرہ سب خیریت سے ہوں گے میں آج آپ کے سامنے جو حدیث مبارک بیان کرنے لگا ہوں اس حدیث کے اندر نبی اسلام نے ایک مثال دیا اس مثال کے ذریعے سے اپنی امت کو سمجھایا ہے کہ میں اپنی امت کے لئے کتنا زیادہ فکر مند ہوں اور نبی اسلام نے ہمیں اس مثال میں جو اپنا فکر مند ہونا اپنی امت کے لئے سمجھایا ہے اس حدیث میں بیان کیا اپنے لئے خودی وہ اس لئے کیا تھا کہ امت بھی اپنے نبی کی بات ماننے والی بنے اور انہوں نے جو ہمیں باتیں بتائیں اس پر عمل کرنے والی بنے اور اس بات کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر فرمایا کیونکہ نبی اسلام کی صفت تھی کہ اپنی امت کے لئے بہت زیادہ فکر مند ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں بھی ذکر فرمایا ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ شاید کہ اپنے آپ کو حلا کر دیں اس بات کی ویسے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اسی طرح دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ ان پر نے گبان نہیں ہے کیونکہ نبی اسلام جو تھے اپنی امت کے لئے اتنے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں کہ نبی اسلام کی اچارت ہوتی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں سارے کے سارے ایمان لے آئیں اسلام لے آئیں تو اس لئے اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر جہانا ابی اسلام کی صفت کا ذکر فرمایا ہے اور نبی اسلام نے خود بھی جہانا اپنی صفت کا ذکر فرمایا ایک حدیث میں وہ مثال دے کے جہانا ہمیں سمجھایا ہے کہ میں تمہارے بارے میں کتنا زیادہ فکر مند ہوں تو میں حدیث سناؤں گا آپ لوگ اس کو سنیں تو انشاءاللہ آپ کو جہانا بہت اچھی لگے گی وہ آپ سب کے دلوں پر اثر کرے گی انشاءاللہ اب میں حدیث کو سٹارٹ کرتا ہوں اس حدیث کا درجمہ یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے جہانا آگ جلائی تو مکوڑے اور پروانے جہاں اس آگ میں گرنے لگے اور وہ شخص جہانا ان مکوڑوں اور پروانوں کو اس آگ سے دور کر رہا ہو اس سے روک رہا ہو اور میں بھی تمہیں تمہاری کمروں سے پگڑ کے جہاں میں جہنم سے تمہیں روک رہا ہوں اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم میرے ہاتھ سے بھاگے جاتے ہو میرے ہاتھ سے نکلے جاتے ہو اب دیکھیں اس حدیث میں نبی اسلام کا جہانا نبی اسلام نے بتایا کہ میں تمہارے لئے کتنا حریص ہوں نبی اسلام نے مثال دے کے سمجھائی کہ مثال کیا دی کہ ایک شخص آگ جیسے کہ ہم بھی جب آگ جلاتے ہیں تو جہانا اس کی طرف جہاں چھوٹے اور کیڑے مکوڑے جہاں ہوتے ہیں وہ آتے ہیں کیونکہ آگ میں روشنی ہوتی ہے روشنی کی طرف آتے ہیں لیکن جب وہ روشنی کی طرف آتے ہیں تو وہ اس کے بعد آگ میں جل جاتے ہیں تو اسی جارہ نبی اسلام نے مثال دی ہے کہ میں بھی تمہیں یہ گناہوں سے روک رہوں اللہ تعالی کی نافرمانیوں سے روک رہوں اور اس بات کو کہہ اس بات کا تمہیں بتا رہوں کہ اللہ کی مان لو میری بات مان لو تم کامیاب ہو جو گے تم دنیا بھی کامیاب تمہاری اچھی ہو جائے گی تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی لیکن تم لوگ کیا کہہ رہے ہو کہ تم نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہو اور کیوں لگے ہوئے ہوئے کہ جیسے آگ کی طرف روشنی آگ میں روشنی ہوتی ہے جس کی طرف کیڑے مکوڑے کھشتے ہوئے آتے ہیں وہ روشنی اچھی لگتی ہے لیکن آخر میں وہ آگ میں جل جاتے ہیں اسی طرح نبی اسلام نے مثال دیکھے ہمیں سمجھایا کہ جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالی کی نافرمانیوں ہوتی ہیں وہ بھی ان میں بظاہر بڑا انسان کو مزہ آتا ہے لذت آتی ہے لیکن اس کا انجام بہت دور ہے وہ جہنم ہے تو نبی اسلام نے یہ مثال دیکھے ہمیں سمجھایا کہ میں بھی تمہیں ایسی جہنم ہے جیسے وہ شخص کوئی شخص وہاں کھڑا آگ کے پاس اور ان کی رہ مکوڑوں کو آگ میں جانے سے روک رہا میں بھی تمہیں ایسے چاہتا ہوں کہ تم لوگ جہنم میں نہ جاؤ لیکن تم لوگ کی کیا حالت نبی اسلام فرما رہے ہیں کہ تم جہنم وہ کیا گئر ہو میرے ہاتھ سے دور ہوئے تھے میرے ہاتھ سے نکل جاتے ہو تو اس دیکھے جیسے نبی اسلام ہمارے بارے میں کتنے فکر مند تھے تو اللہ تعالیٰ جائے ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں آخری نبی ہیں ان کیا جہنم اتباع نصیب فرمائے اور جہنم انہوں نے جتنی ہمیں باتیں بتائیں ان پر عمل کرنے کی تفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ